ڈراما سیریل میرے حمزہ پر آخر کار اپنے اختتام کو پہنچا اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ سب دوسر دیکھنے جا رہے ہیں کہ حمزہ جس نے حالہ کے کہنے پر رومی کا معاملہ بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے حل کیا اور بھائی ہوتے ہوئے بھی رومی کا اس نے بہت اچھے سے ساتھ دیا ہے اور رومی کو شاہ جہان بیگم سے یعنی کہ اپنی امی سے بجا کر رکھا وہ کہنے کو تو ان کی ماں ہے لیکن ماں جیسی ایک بھی بات نہیں ہے ڈراما میں دکھایا جائے گا کہ وقاس کے والدین نے بہت بڑپن کا مظاہرہ کیا وقاس اپنے ماں پپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میری امانت کو واپس گھر لے آئے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے نگاہ کیا ہوا ہے وہ بہت اچھی نیت سے یہاں آ جاتے ہیں کہ اب وہ رخزتی کی تاریخ لینے کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں پر رومی کے سب حمایتی ہوتے ہیں سوائے ایک کے وہ شاہ جہاں ہوتی ہے شاہ جہاں کو بلکل پسند نہیں آتا کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں جب رومی وقاس کے والدین کے سامنے جاتی ہے تو وہ ہوئی سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے ہم کم آئے اپنی امانت کو واپس لے کر جانے کے لیے اب یہ بات چل ہی رہی ہوتی ہے کہ شاہ جہاں بیگم دھوڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی امانت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی بہتر آپ کے لیے ہوگا کہ یہاں سے تفاہ ہو جائیں وہ بہت بتمیزی کرتی ہے وقاس کے ماں باب کے ساتھ اور شاہ جہاں یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو خلا کا نوٹس مل جائے گا شاہ جہاں بیگم نہ ہی اپنی حرکتوں سے باز آئی اور نہ ہی اپنی انا دکھانے سے باز آئی وقاس کے والدین جب اتنی عزت کر کے اور اتنا بڑا پن کر کے اس گھر میں رکستی کی تدیخ لینے کے لیے اتنی عزت کے ساتھ آئے تو وہاں پر بھی شاہ جہاں نے اپنی روایت کو جاری رکھا جس پر اس نے ان لوگوں کی اتنی بیستی کر دی وہ لوگ تو اگے سے حق کا بکا رہ گئے اتنی بیستی کے بعد وقاس کے والدین فوراں وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں حمزہ غصے سے اٹھ کے شاہ جہاں کو دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بالکل نہیں پڑیں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے جبکہ شاہ جہاں کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خولہ دلواؤں گی وہاں سے حمزہ غصے سے کہتا ہے کہ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اطلاع کیا خولہ کو یہ کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہے اب میں رکستی کرواؤں گا اپنی بہن کی میں رکستی کرنے میں تھوڑی سی بھی دیر نہیں لگاؤں گا اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گی حمزہ کے سامنے شاہ جہاں کی کافی حقیقتیں آ چکی ہیں اس لئے تو وہ اپنی ماں سے اب سٹریٹ فوروڈ بات کرتا ہے جو بچہ ایک وقت میں اپنی ماں کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا تھا آج وہ ان کے سامنے سٹریٹ فوروڈ جا کر بات کرتا ہے ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ حمزہ حالہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے مناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم سے ہمدردی ہے حالہ اور تم سے لگاؤ ہے اور ویسے بھی ہم دونوں کے بیچ تو خون کا رشتہ ہے یہ بتاتے ہوئے حمزہ ذرا جذباتی ہو جاتا ہے کہ ان سب میں مجھے کب تم سے محبت ہوگی مجھے پتا بھی نہیں چلا حمزہ سے یوں اظہار سن کے حالہ بھی جذباتی ہو جاتی ہے حمزہ ایک پر دوسری بات کھولتا ہی چلا گیا اور حالہ سے مزید کہتا ہے کہ کبھی میں نے خود سے پوچھا ہی نہیں کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے لیکن یہ بات مجھے خورم سے بتا چلی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے یہ بات سن کر حالہ آگے سے کہتی ہے کہ کیا تمہارے دل نے کبھی تم سے کچھ نہیں کہا کیا تم نے اپنے دل کی بات کبھی نہیں سنی کہ تمہارے دل کو مجھ سے کتنی محبت ہے اور حالہ کہتی ہے کہ یہ بات تمہیں خورم نے بتائی تو مجبورن حمزہ ہم ہی بڑھتا ہے تو حالہ آگے سے کہتی ہے کہ کل تو راب ایسے بھی بدل جانا ہے تو آج کیوں نہیں اس سب کو حمزہ سننا قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ حالہ کے ساتھ یہ اپنی ساری زنگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنے بچے کے ساتھ اس ٹرامے میں فائنلی ٹوچ تب آئے گا جب رومی کی رخزتی وقاس کے ساتھ ہو جائے گی اور شاہ جہاں بیغم اور اس کی انا خاک میں ہی مل جائیں گی کیونکہ یہی مقافات عمل ہے رومی کے لیے جو کچھ رومی کے سلسرالولوں کے ساتھ شاہ جہاں نے کیا اس کے بعد اس کی ویلیو گھر میں بلکل دو ٹکے کی رہ گئی ہے کہ کتنی جلاد عورت ہے ہر وقت اس کو غلط سوچیں ہی سوچتی رہتے ہیں کسی کی خوشیان سے کیوں بھلا برداش نہیں ہوتی وقت گزرنے کے ساتھ اچھا جہاں بیغم کو یہ اندازہ ہونے لگے گا کہ جو کچھ اس نے سب کے ساتھ کیا وہ بہت ہی غلط کیا ہے اور وہ سب سے معافی بھی مانگے گی اور وہاں خورم اور سمین کی شادی بھی ہو جائے گی اور سمین خورم کو دل سے معاف بگر دے گی اور وہاں بہت جل حالہ حمزہ کو بھی معاف کرنے والی ہے اور وہاں حالہ کا پچھا ہو جائے گا اور وہ تینوں بہت زیادہ خوش رہیں گے اس سب کے بعد شاہ جہاں کا انجام تو بہت برا دکھانا چاہیے اکثر راموں کے انڈ میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے اور اسے معاف کر دیا جاتا ہے آپ سب دوستوں کی رائے میں شاہ جہاں کا کیا انجام ہونا چاہیے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دوستو